بی جے پی کے باہو بلی سانسد اور بھارتی کشتی سنگ کے پورو ادھاکش بریج بھوشن شرن سنگ کے خلاف پہلوانوں کا دنگل جاری ہے پہلوانوں کی اس لڑائی میں اب ٹکیٹ گھٹ بھی پوری طرح سے بیدان میں آ چکا ہے کسان نیتار نریش ٹکیٹ نے پہلوانوں کے مددے پر کل مظفر نگر میں خواف مہا پنچائد بلائی ہے جس میں یوپی اور ہریانہ کی سبی خوافوں کو بلائی گیا ہے نریش ٹکیٹ نے بریج بھوشن پر ایکشن لینے کے لیے کین سرکار کو پانچ دنوں کا الٹی میٹم دیا ہے دراصل اٹھائیس مئی کی گھٹنا کے بعد اندولن کر رہے پہلوانوں نے اپنے میڈل گنگا میں بہانے کا اعلان کر دیا تھا کل شام کو قریب چھے بجے ساکشی ملک، وینیش پوگاٹ اور بجرنگ کونیاں اپنے میڈل لے کر ہریدوار میں ہر کی پیڑی پر پہنچ گئے خبر ملنے کے بعد بھارتی کسان یونین کے ادھاکش نریش ٹکیٹ بھی وہاں پہنچے اس کے بعد پہلوانوں نے اپنے میڈل گنگا میں بہانے کا فیصلہ ٹال دیا ٹکیٹ نے پہلوانوں سے میڈلز اور مومنٹو والی پورٹلی بھی لے لی ہے انہوں نے کہا کہ انہیں راشپتی کو دے دیں گے اس سے پہلے ساکشی ملک، بجرنگ پونیا اور وینیش فوگاٹ قریب ایک گھنٹے تک ہر کی پیڑی پر بیٹھ کر اپنے میڈل پکڑ کر روتے رہے کسان نیتا راکش نریش ٹکیٹ نے کہا کہ پوری سرکار ایک شخص کو بچا رہی ہے اور دیش کو سممان دلانے والی بیٹیوں کو نظر انداز کر رہی ہے ماری بہت دور بیٹیا ہے اس طرح کا کوئی قدم نہ اٹھا ہوئے بڑی مہنٹ ہے بڑی مہنٹ ہے پڑک جیت کا لیا رکھے بھارت کا سممان ہے بھارت کا گھنگو ہے اور ایسا کوئی قدم نہ اٹھا ہوئے تو وہ ماری بات مانگی اور جو کچھ بھی بات ہے کیا ہوگی ماری بیٹیا ہے مان سممان کی بات ہے ان کی ساتھ میں جاجتی ہو رہی دلی کے جنترمنتر جس طرح کا پرسو ان کی ساتھ میں ننگا ناچ کریا گیا تو اسے پورا بھارت نبرداز کرنے کسے پورے بھارت میں روز ہے آج اس طرح تھا وہ کھینچ کھینچ وہاں سے اٹھ ایک آدمی کو بچان کی لیا ایک آدمی کو بچان کی لیا پوری بھارت سرکار لگ گی بیٹھت تو ہوگی اصام چھوپ تھوڑے بیٹھیں گے کب تک ہوگی بیٹھیں کب تک ہوگی پانچ دن کا سمیں ہے سمیں پانچ دن کے اندر اندر ہوگی سب ہی خاپ چودری ہے جمعیدار سر جاتی ہے کوئی ایک بیرادری کی نہیں ان کی بیٹھیوں کے من میں کیا بیتھری ہوگی ان پر انہوں نے کتنے ارمان ہوگی ان کے اور اس طرح کی دھرنے پر اپنی اسمت بچانے کی لیا مارے ساتھ اس طرح کی واہ ہوئی بات بڑی سرم کی بات ہے ماری بیٹھی ہے مارا پریوار ہے انہ پورا اسواسن ہے انہ کا سرم جھکنے دیں گے وہیں پہلوانوں کی مانگ کا مددہ اب جنتر منتر سے نکل کر یونائٹیڈ ورلڈ ریسلنگ تک پہنچ گیا ہے یونائٹیڈ ورلڈ ریسلنگ نے کہا ہے کہ اگر پینتالیس دنوں کے اندر بھارتی کشتی مہا سنگ کے چناب نہیں ہوتے ہیں تو ڈبلو ایف آئی کو آگے کے میچ کے لیے سسپنٹ کیا جا سکتا ہے اس پورے ہنگامے کے بیچ بھارتی کشتی سنگ کے پور ودھیاکش بریجبھوشن شرن سنگھ کا بیان دی آیا بریجبھوشن نے کہا کہ پہلوان میڈل گنگا میں بہانے گئے تھے ٹکیٹ کو دے کر لوٹ آئے ہمارے ہاتھ میں کھیل ہے نہیں اب تو دلی پولیس کے ہاتھ میں ہے جہاں سونے دیجئے جہاں چل رہی ہے اب اس میں ہم ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں میڈل پھینکنے گئی تھی میڈل مطلب ڈالنے کے لیے گئی تھی پھر گنگا جی میں اب گنگا جی کے بجائے ٹکیٹ کو دے دی تو یہ ان کا اس ٹینڈ ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارا تو کارکال پورا ہو گیا نا ہمارا تو کارکال پورا ہو گیا گریبتاری اگر گلت پایا جاؤں گا گریبتاری ہو جائے گی کیا دکت ہے پہلوانوں کی ویروت پردرشن کی بیچ سیاست بھی خوب ہو رہی ہے اکلیش یادو نے ٹویٹ کر کے اشاروں میں سرکار پر نشارہ سادھا اکلیش نے لکھایا کہ اس بار ماں گنگا نے بیٹیوں کو بلایا ہے اکلیش کے علاوہ پشمنگال کی سیم ممتہ بنر جی کانگریس نیتہ دیپینڈ سنگھ ہڈڈا اور اس کے علاوہ کئی وپکشی دلوں کے نتاؤں نے کن سرکار پر نشانہ سادھا جو بہری سرکار ایک آسا ویدنشیل سرکار اس سرکار کو ہم چیتانہ چاہتے ہیں یہ وہی دیش ہے جس دیش میں ایک ناری کے اپمان کے بعد مہابارت جیسے یود کو دیش نے دیکھا تھا یہ دیشواسیوں کے سبر کی پریقشا نہ لے سرکار سرکار راج دھرم نبھائے اور ہماری بیٹیوں کو نیائے دلوائے تو آپ موپمنٹ کیجئے ہم بھی ہمارا آپ کا ساتھ ہے ہم بھی سولیڈاریٹی پورا ہے انہوں نے جی ڈیشیشن لیا ہے ان کا ڈیشیشن ہے ان کو اتنا خوشٹائل کیا ہے اتنا ٹورچر کیا ہے سپریم کورٹ آدیس دینے کا باگ بھی سپریم کورٹ کا آدیس نہیں مانا افسوس ہے جس طرح ان ریسلرز کے ساتھ سرکار کر رہی ہے یہ بہت غلط ہے انہوں نے میڈل جیتے ہیں اس بھارت کے لیے بھارت کا نام اوچا کیا ہے مگر جس طرح سے پولیس نے ان پر کل جو کیا وہ بہت غلط ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف پردھان منتی کو دیکھنا چاہیے اور اگر ہے تو جو ایم پی ہے جس نے یہ کیا ہے اس کو فوراں اس کا ایف آئی آر جو ہے اسے کام کرنا چاہیے اور اسے سیزا ہونی چاہیے کانگریس نیتا ششی تھرو نے کہا کہ سرکار برج بھوشن شرن سنگھ کو گرفتار نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اسے دوہزار چوبیس میں ہونے والے چناو کی چنتا ہے گرفتار نہیں کیا ایم پیچھتا ہے کہ ایم فرمزیو کا کنیز بھی ہونے ایسا باؤین ہیں جوہے اور سبس بنا ہونے اور ایک سن کو بیاتھا سکتا ہے ایمانی تنکلی ایسر میں سکتا ہے ہم چیارے دنگوں کو مطلب باکستے سکتا ہے جو سے سکتا ہے وہ مطلب بونتا ہے تشتے ہوگا ہمانے میں براین کشتا ہے ایمانی تینجب کھر رضا ہے میں نہیں دیکھے مطلب باہرین attitude. I can see the politics behind it because the person who is accused has a position in a state perhaps has influence in some seats but there is also such a thing as justice there is such a thing as doing the honorable thing for the country. That should be happening.